بھارتی وزیراعظم کی یوم پاکستان پر پاکستانی عوام کو مبارک بات پاکستان سے قریبی تعلقات کی خواہش کا اظہار نرندر مودی کا وزیراعظم عمران خان کو خط کہتے ہیں کہ قریبی تعلقات کے لیے اعتماد کا محول اور دشمنی کا خاتمہ ضروری ہے ایرانی صدر حسن روحانی کی بھی عمران خان کو خط لکھ کر یوم پاکستان کی مبارک بات امریکی صدر جو بائیڈن کا صدر عارف علوی کو خط یوم پاکستان کی مبارک بات دی کارکن اور عددار پی ڈی ایم اتحاد پر تلخ تفسروں سے گریس کریں بلاول بھٹو زرداری نے جیالوں کو پی ڈی ایم سے متعلق بیانات سے روک دیا بیان میں کہا کہ سخت رد عمل سے گریس کیا جائے جس سے اپوزیشن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو آسف علی زرداری اور بلاول کی بی این پی منگل کے ترجمان جہاں زیب سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادل ہے خیال مریم نواز کا سیلیکٹڈ کی متبادل والا ٹویٹ اشارہ اگر پیپلز پارڈی کی طرف ہے تو وہ نامناسب بات ہے بیک ڈوڑ سے آنے کا ہم نہیں سوچ سکتے وزید علیہ السین مرادلی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کمر زمان کہہ رہا کہتے ہیں کہ بند کمروں کی باتیں باہر نہیں آنا چاہیے پیپلز پارڈی پارلیمنٹ چھوڑنے کے حق میں نہیں مریم نواز کی پیشی پر نیب لاہور کا دفتر ریڈ زون قرار پنجاب حکومت نے نیب کی درخواست منظور کر لیگابینہ کی سب کمیٹی براہ امن و امان نے منظوری دی پچیس و چھبیس مارچ کو نیب آفیس کے اردگرد رینجرز اور پلس تائنات ہوگی رینجرز کے خدمات دینے کے لیے فاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں کے خلاف سخص ایکشن ہوگا جو سوچ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھے وہ سیاست نہیں کر رہی ہوتی ماضی کی سیاسی حکمتوں نے مافیا پالے قانون کی کٹھیرے میں لانے کی بات ہو تو جتھے اکھٹے کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں شبلی فراس کی پریس کانفرنس کہا مولانا فضل امان اب رینٹ ایک راؤڈ کے بزنس میں آگئے ہیں شیری مزاری کہتی ہیں کہ نیب کو دھمکی دینا جرم ہے نیب کرپشن فری نہیں اپوزیشن فری پاکستان بنانا چاہتا ہے مولانا فضل امان نے سب کو مریم نواز کے ہمراہ نیب آفیس جانے کی دعوت دے دی ایسر اقبال کی میڈیا سگفتگو کہا ہمارا حدف امران خان ہے بلاول کی تقریر پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتے جس نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا قوم اس سے کبھی معاف نہیں کرے گی راڈشیٹ کمیشن رپورٹ وزیراعظم کو پیش شفاقی کابینہ آئندہ جلاس میں پبلک کرنے کی منظوری دے گی رپورٹ میں غلط ادائیگی کا ذمہ دار لندن میں پاکستان کے اس طابق ڈپڈی ہائی کمیشنر عبدالباسد کو قرار دیا گیا ہے جبکہ جرمانہ موجودہ حکومت کی بیروکریسی کی سست روی کے باعث لگا پیٹرولیم بہران کے ذمہ دار افسران کو بچا لیا گیا کابینہ نے تین ماہ کی تاخیر کے بعد کمیشن رپورٹ پر جزوی عمل درامت کی منظوری دے دی صرف آئل مارکٹنگ کمپنی اور پیٹرولیم ڈیلرز کے خلاف کاروائی کی جائے گی کمیشن نے سیکیٹری پیٹرولیم سمیت کئی افسران پر ذمہ داری آئیت کی تھی اور ملک میں کرونا سے مزید ستتر امباد مجموعی تعداد تیرہ ہزار نو سو باون ہو گئی کراچی کی زلاوستی کے ہارڈ سپوٹ ایڈیاز میں مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن میں توصیح کر دی گئی مزید دو ہفتے تک نافذ رہے گا تعلیم ادارے کھولنے یا نہ کھولنے سے مطالق فیصلہ آج کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے